اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ گلوٹا وائٹ ٹیبلٹس کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ سکن وائٹنگ کے لیے بھی یوز کی جاتی ہیں اور سکن کی ڈیفرنٹ پرابلمز کے لیے ان کو یوز کی جاتا ہے جیسے ایکنی، پیمپلز، پیگمنٹیشن، رینکلز اور ایجنگ ایفیکٹس وغیرہ سکن جو لوس ہو جاتی ہے ان تمام پرابلمز کے لینڈ کو یوز کی جاتا ہے ان کی انگیڈنس میں شامل ہے گلوٹا تھائیون اور کولاجین ان کو وائٹمین سی کے ساتھ یوز کی جاتا ہے یہ جو میرے پاس ٹیبلٹس ہیں یہ سڈریک سے اپرووڈ ہیں گلوٹا تھائیون اصل میں ہے کیا؟ یہ آلیڈی ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے ہمارا جگر اس کو بناتا ہے ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ہماری ڈائیٹ صحیح نہیں ہوتی اس لئے ہماری باڈی میں گلوٹا تھائیون کی ڈیفیشنسی ہوتی رہتی ہے گلوٹا تھائیون کی مقدار جیسے ہی کم ہوتی ہے ہماری جسم میں ایک پگمٹ ہوتا ہے میلانن جس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کی مقدار بڑھنے سے ہمارا جسم ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری سکن بھی ڈل ہو جاتی ہے جب سکن بہت سار ڈل ہو جاتی ہے تو ہماری سکن پر کئی طرح کے پرابلمز پیدا ہونے لگتے ہیں جیسے رنکرز پیمپرز ایکنی وغیرہ وغیرہ ان تمام پرابلمز کو ہلکہ نکلے جو ورڈ وائٹ پرڈکٹس یوز کی جاتی ہیں ان پرڈکٹس میں گلوٹا تھائیون کی پرڈکٹس ہوتی ہیں گلوٹا تھائیون کو دو تریکوں سے یوز کیا جا سکتا ہے یا آپ اس کو انجیکشن فارم میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کی ٹیبرس یوز کر لیں ورڈ وائٹ جو ریسرچ ہو چکی ہیں ان سے یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیبرس فارم میں ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان سے گلوٹا تھائیون زیادہ اچھی تھی کہ اسے ہماری جسم کی انزوم ہو جاتا ہے گلوٹا تھائیون کو ہمیشہ وائٹمین سی کے ساتھ یوز کرنا چاہیے تو گلوٹا تھائیون کرتا کیا ہے جب ہم اس کو یوز کرنا سٹارٹ کرتی ہیں تو ہماری جسم میں جو میلنن کی پرڈکشن بڑھ جاتی ہیں جس سے ہماری سکن خراب ہونا شروع جاتی ہے ہماری سکن کے پروبلمز پیدا ہوتے ہیں جیسے ایکنی پیمپرز رینکلز ہو جاتے ہیں یہ آہستہ آہستہ میلنن کی مقدار کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے سکن پر گلو آنے لگتا ہے سکن پھر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سکن کے پروبلمز آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں اس کے ریگولر یوز سے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں ابھی جان لیتے ہیں کہ اس کو کتنا یوز کرنا چاہیے اور اس کو یوز کرنے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے تو جی گلوٹا تھائیون کی جو پرڈرکٹس ہوتی ہیں وہ بلکل سیف ہوتی ہیں ان کا ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی سکن پر اگر آپ کا کلر فیر ہے آپ کی سکن پر پروبلمز نہیں ہیں آپ اس کو اپنے صرف سکن وائٹنگ کیلئے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انٹیبرز کو کم از کم 1 سے 3 منٹ ریگولر یوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن زیادہ بلیک ہے آپ کی سکن پر اور بھی کئی طرح کے پروبلمز ہیں تو آپ نے انٹیبرز کو 2 سے 6 منٹ ریگولر یوز کرنا ہے ان کے زرز کی بات کریں تو ان کے یوز سے آہستہ آہستہ سکن پر فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ کچھ ٹائم کے بعد ویزیبل ہو جاتے ہیں گلوٹا تھائیون پرڈرکٹس کے جو زرز ملتے ہیں وہ بلکل نیچرل ہوتے ہیں کسی بھی نیچرل چیز کو جب ہم یوز کریں تو اس کا ریزرٹ ہمیں آہستہ آہستہ ملتا ہے لیکن اس کا ریزرٹ نیچرل ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے سٹی کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بلیچنگ کریم یا کیمیکل کریمز یوز کرتے ہیں جو کہ 4 ہی ریزرٹس دیتی ہیں لیکن جب ہم ان کو یوز کرنا چھوڑتے ہیں تو فور سے کلر غائب ہو جاتا ہے یہ کریمز آپ کی سکن کو سائیڈ فیرس بھی دیتی ہیں گلوٹا تھائن پرڈرٹس میں ایسا نہیں ہوتا ہے ان کے ریزرٹ نیچرل ہوتے ہیں اور ان کے ریزرٹ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں سٹی کرتے ہیں یہ آپ کو نیچرل لک دیتی ہیں آرٹی فیچل لک نہیں دیتی کیا آپ برے لگیں یا اور لگیں یہ آپ کی پرسنیلتی کو امپروف کرتی ہیں گلوٹا تھائن کو اچھے ریزرٹس کے لیے وائٹیمن سی کے ساتھ یوز کرنا چاہیے گلوٹا تھائن کی جو 500 ایم جی کی ٹیبلرز ہوتی ہیں وہ دن میں آپ کو دو یوز کرنے چاہیے اور ساتھ ہی آپ کو دن میں وائٹیمن سی کا ایک کیپسول ایک گلاس پانی میں ڈال کر پینا چاہیے ان کو یوز کرنے کا پروپر میتھر آپ کمپنی کے ثروح معلوم کر سکتے ہیں ان کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے گلوٹا تھائن ایک انٹی اکسیڈنٹ اور وائٹیمن سی بھی ایک انٹی اکسیڈنٹ ہے جب ہم ان کو ایک ساتھ یوز کرتے ہیں تو ہماری سکین کو وہ تمام ایسینشلز مل جاتے ہیں جن ایسینشلز کے ہماری سکین کو ضرورت ہوتی ہیں وہ ہماری سکین کو ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری سکین دوبار سے گلو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور ان کی یوز سے نا صرف سکین بھی ایک تر ہوتی ہے بلکہ ہماری نیز اور بال بھی بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم گلوٹا تھائن کو جب وائٹیمن سی کے ساتھ یوز کر رہی ہوتے ہیں تو ان کی یوز سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ہماری باڈی کو کیلشم ملتا ہے اگر آپ بھی گلوٹا وائٹ ٹیبلرز اور وائٹیمن سی کی ان ٹیبلرز کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں ان کا ورس ایپ نمبر ویب سائیڈ اور باقی تمام علومات نیچے دسکرپشن میں دے دئیے گئے ہیں اور آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا گلوٹا وائٹ ٹیبلرز کا ریویو بہت امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ